بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں بچوں آپ لوگ آپ لوگ کو میں نے لائٹ کا چپرر سٹارٹ کروایا ہے اس کے میں نے آپ کو دو پارٹس کی ریڈنگ کروا دی ہے ٹھیک ہے تھوڑا لنسی چپرر تھا اس کی ریڈنگ جو ہے وہ تری پارٹس میں ہو رہی ہے آج ہم لوگ کا پیچ نمبر ہنڈرڈ ہے اور ہم نے یہاں سے نو مور سے سٹارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے سب سے بہلے سٹارٹ کرتے ہیں اوپر سے مینی ایرز اگو آپ نے پیچھے پڑا تھا کہ آپ کے جو شیڈوز ہیں وہ شارٹ بھی ہو جاتی ہیں لونگ بھی ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے وہ ٹائم پر دیپینڈ کرتا ہے کہ سورج اس وقت آپ کے سر پہ ہے یا تھوڑا سا نیچے آگیا ہے ٹھیک ہے تو پہلے جو زمانے تھے جب پرانا دور تھا تو تب جو ہے وہ کلوکس نہیں ہوتے تھے ٹھیک ہے تو پھر لوگ کیا کرتے تھے لوگ شیڈو کلوکس یوز کرتے تھے یا سن ڈائلز یعنی کہ سورج کو دیکھ کے بتاتے تھے کہ اس وقت جو ہے وہ ٹائم کیا ہوگا یعنی کہ جب سورج بلکل سر پہ ہوتا ہے تو اس وقت تقریباً دوپہر کے بارہ بجرے ہوتے ہیں اس کے بعد نیکس ہے ڈسکس اینڈ آنسر would a lighted match or an electric light have greater intensity کہ جو آپ کی جو ماتچس ہے اس کی زیادہ intensity ہے یا پھر electric light کی زیادہ intensity ہے کس کی شدت زیادہ ہے تو اس میں سے electric light والا آنسر ٹھیک ہے کہ electric light کی جو intensity ہے یعنی کہ اس کی روشنی کی شدت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اس کے بعد concept check ہے یہ سارے questions آپ نے پیچھے جو میں نے ریڈن کروائی ہے اگر آپ نے اچھے طریقے سے کی ہے تو یہ سارے اسی میں ہیں اس میں سے آپ کو نکال کے پوچھے ہوئے ہیں کہ آپ نے پیچھے جو پڑا ہے آپ کو آتا ہے یا نہیں first question ہے what is the name of very dark shadow with no light کہ ایسا shadow جس میں وہ جو بلکل dark color کا ہوتا ہے اس میں کوئی light نہیں ہوتا اس کو کیا کہتے ہیں جس کے اوپر light بھی ہوتی ہے تھوڑی سی mix ہو جاتی ہے اس میں light اس کو کیا کہتے ہیں اس کو پنمرا کہتے ہیں third پہ ہے what time of the day is likely to be if your shadow is very short کہ اگر آپ کا shadow جو ہے بہت زیادہ چھوٹا بن رہا ہے تو یہ دن کا کون سا وقت ہوگا تو وہ تقریباً mid day ہوتا ہے یعنی کہ دن کا درمیانی حصہ جب سورج بلکل آپ کے سر پہ ہو تو آپ کے shadows جو ہیں وہ shorter ہوتے ہیں اس کے بعد ایکلپسیز ہے یہ آپ لوگوں نے اسیسٹی میں بھی پڑھا ہے اب ہم سائنس میں بھی ذرا اس کو پڑھتے ہیں کہ ایکلپس کیسے لگتے ہیں کیسے ہوتے ہیں when the sun the earth and the moon are directly in line with each other on ایکلپس takes place and an eclipse takes place ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ جب سورج چاند اور زمین ایک ہی لائن میں آ جاتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ ایکلپس ہوتا ہے there are two kinds of ایکلپس دو طرح کے ایکلپس ہوتے ہیں سب سے پہلا ہے سولر ایکلپس ٹھیک ہے سورج گرہن بھی اس کو کہتے ہیں کہ سولر ایکلپس تب ہوتا ہے جب چاند جو ہے وہ آپ کو پتا چاند تو موف کرتا رہتا ہے اور اس کے ساتھ سا زمین بھی موف کرتی رہتی لیکن سورج اپنی جگہ پہ رہتا ہے وہ موف نہیں کرتا because it is a star تو چاند کیا کرے گا کہ وہ موف کرتا کرتا سورج اور زمین کے درمیان میں آ جاتا ہے the moon is opaque and blocks out the light of sun تو مون کے اندر سے جو light ہے وہ گزر نہیں سکتی ٹھیک ہے تو block کر دے گا light کو تو اس سے کیا ہوگا اس کا shadow بن جائے گا sometimes only a part of the sun's light is blocked کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سورج کے بلکل ایک سائیڈ پہ جو ہے وہ moon آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یعنی کہ اس کے تھوڑے سے حصے کی light کو block کرتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ partial یعنی کہ تھوڑا سا اس کا حصہ آپ کو ایکلپس کی فارم میں گرہن کی فارم میں نظر آتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں partial eclipse ٹھیک ہے sometimes the whole of the sun light is blocked کے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پورے کا پورا مون جو ہے وہ بلکل سورج کے سامنے آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ کو سورج کی light بلکل نظر نہیں آئے گی سارا کا سارا جو ہے جو light سورج کی وہ سن مون کی ویسے بلوک ہو جائے گی this is called total eclipse اس کو کہتے ہیں total eclipse یعنی کہ سارے کا سارا سورج گرہن لگ جاتا ہے اس کو total eclipse occurs very rarely جو total eclipse ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں کیونکہ یہ بلکل ہندھیر ہو جاتا ہے اس ٹائم پہ یہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب solar eclipse لگا تھا ٹھیک ہے تو آپ کافی partial ہی تھا وہ ٹھیک ہے complete نہیں تھا لیکن بہت ساب دن کا وہ حصہ جب سورج بلکل shine کر رہا ہوتا ہے ہر طرف light ہوتی ہے اس ٹائم پہ اندھیرہ ہو گیا تھا ٹھیک ہے ایسے لگ رہا تھا بادل آگئے ہیں تو سورج گرہن جو ہے وہ تب لگے گا جب moon جو ہے اس کے درمیان میں آجے گا زمین اور سورج کے درمیان یعنی کہ یہ یہاں پہ سورج ہے ٹھیک ہے یہ earth ہے اور moon جو ہے وہ دیکھیں ان دونوں کے درمیان میں آگیا ٹھیک ہے اب جس حصے میں moon ہے اس کے اوپر یہاں sun light آ رہی ہے تو یہاں پہ ظاہر ہے moon آگیا اس کے سامنے تو earth کا وہ حصہ جو اس کے پیچھے ہے بلکل اس پہ اس کا shadow بن جائے گا اور وہاں پہ جو ہے وہ اندھیرہ نظر آئے گا آپ کو اس کے بعد ہم یہاں پڑھ لیتے ہیں کہ کہ صورلر ایکلیپس صرف وہاں دیکھے جا سکتے ہیں جہاں پہ earth پہ shadow بنتا ہے ٹھیک ہے ظاہر ہے shadow تو ہمیں earth پہ ہی نظر آئے گا سورج سے تو روشنیاں آ رہی ہے تو وہ جب sun کی moon کے اوپر پڑتی ہے تو وہ رسلے میں آ ہوتا ہے تو اس کا جو shadow ہے وہ ہماری earth پہ بن جاتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو moon ہے وہ continuously جو ہے وہ sun اردگر جو ہے وہ گھوم رہا ہے اپنے orbit میں the shadow moves along to and falls on different part of the earth تو جیسے جیسے moon جو ہے وہ جاتا جائے گا آگے جو sun کی light جو ہے اس کے ساتھ اس کا shadow بھی جو ہے وہ move کرتا جائے گا اب جیسے یہاں پہ ہے اس picture میں کہ جب یہاں سے move کرتا جانا ہے moon تو اس کا shadow بھی جو ہے ویسے ویسے move کر کے earth کے different parts پہ جاتا جائے گا کبھی ادھر ہوگا کبھی ادھر ہوگا کبھی ادھر ہوگا ٹھیک ہے کہ ڈریکٹلی کبھی آپ نے سورج کو نہیں دیکھنا چاہے ایکلپس لگا ہو اس وقت یا پھر آم دنوں میں ٹھیک ہے کیونکہ سورج کے اندر سے بہت زیادہ powerful light نکلتی ہے جو آپ کی آنکھوں کو نقصان دے سکتی ہے the light from the sun is so strong کہ light جو ہے sun کی بہت زیادہ strong ہوتی ہے that can damage your eyes جو آپ کی آنکھوں کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے جب پچھلے دنوں سولر ایکلپس لگا تھا تو ہر جگہ نیوز چینلز پہ جو آپ کو بتا رہے تھے کہ آپ نے ڈریکٹ اس کو نہیں دیکھنا نہیں دیکھنا یا گلاسز پہن کے دیکھیں سپیشل والی یا پھر آپ ایکس رے کی جو فلم ہوتی ہے ایکس رے جس کے اوپر آپ لیتے ہیں اس کو سامنے رکھ کے دیکھیں یعنی کہ ڈریکٹ آپ نے سورج کو نہیں دیکھنا تاکہ آپ کی آنکھوں پہ برا اثر نہ پڑے اس کے بعد ہے لیونر ایکلپس اس کو چاند گرہن بھی کہتے ہیں وہاں پہ کیا ہوا تھا سورر ایکلپس میں کہ مون موف کرتا کرتا سورج اور سنین کے درمیان میں آ گیا تھا یہاں پہ ہوا ہے کہ ارث موف کرتی ہوئی جو ہے وہ سورج اور چاند کے درمیان میں آ جاتی ہے اب کیا ہوگا کہ شیڈو جو ہے وہ ارث کا بنے گا کیونکہ درمیان میں کونہ آیا ہے ارث آئی ہے یہاں سورج ہے درمیان میں آ گئی ہے ارث اب سورج کی لائٹ اس کے اوپر پڑ رہی ہے تو ظاہر زمین جو ہے وہ اس کی لائٹ کو بلوک کر دے گی تو زمین کا جو شیڈو ہے اس کا سایا کہاں پہ بنے گا مون پہ تو جو شیڈو ہے ارث کا وہ مون کے اوپر بنے گا سن لائٹ دیٹ وی سی سورج کی روشنی سن کیوں مون کے اوپر پڑنی تھی تو کیونکہ درمیان میں زمین آ گئی ہے تو وہ لائٹ جو ہے البلوک ہو جائے گی زمین کے ویسے اور اس کا جو سایا ہے زمین کا وہ سورج کے اوپر بنے گا it is only blocked for a very short time کہ بہت تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے lunar eclipses 2 can be partial اور total کہ یہ بھی partial ہو سکتے ہیں total ہو سکتے ہیں یعنی کہ کچھ جو ہے وہ حصے کو گرہن لگ سکتا ہے یا پورے کہ پورے جو ہے چاند جو ہے وہ گرہن لگ سکتا ہے لیکن جو total eclipses ہے وہ بہت زیادہ rare زیادہ تر ہوتا نہیں ہے یہ ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ابن الحیثم مسلم فزیسس فرم پرشیہ 965 to 1039 سی سنچری ٹھیک ہے کہ یہاں نام ہے اور یہ مسلمان تھا اور فزیس اس کا مطبہ ہے فزیکس میں ماہر تھا سب سے پہلا یہ انسان جس نے لائٹ کو سٹڈی کیا تھا اور انسان ہے پین ہول کیمرا جو آپ نے پیچھے پڑا ہے پین ہول کیمرا اور اس کی ورکنگ وہ بھی اسی نے چاہت کی تھی اس ایکس سے پروف کیا تھا کہ ہم چیزوں کو اس وجہ سے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ لائٹ جو ہماری آئیز میں جاتی ہے کہ سب سے پہلے جو ہمیں لائٹ کے کلرز دکھانے والا بندہ تھا وہ بھی یہ تھا ٹھیک ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ سولج کی روشنی اگر وائٹ رینبوز کو اس نے سٹڈی کیا اور ایکلیپس ہم جتنے بھی کیمرہ یوز کرتے ہیں جتنی ہم مائکروسکوپ یوز کرتے ہیں اور جتنے بھی ہم ایسی چیزیں جس میں لینڈز استعمال ہوتے ہوں یوز کرتے ہیں وہ سارے کے سارے اس بندے کی وجہ سے ہیں کیونکہ اس نے ہمیں لائٹ کا یوز اور کیمرہ بنا کے دکھایا تھا آج آپ کی یہ ریڈن کمپلیٹ ہو گئی ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے سولر ایکلیپس اور لیونر ایکلیپس کو خاص طور پر ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ایکسرسائز کریں نیکسٹ میں